موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حاج جالیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے لوریل کا ایکسٹینسو کرنے کا کمپلیٹ ڈیمو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ آج کا جو یہ ویڈیو ہوگا کیونکہ ہمارے بگنرز کو جو ہے بلکل شورٹ ویڈیو میں سمجھ نہیں آتا ہے تو تقریباً ٹونٹی منٹ کا یہ ویڈیو ہے جس میں جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائر کیا جائے کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے بہت ویوی جو بال ہوتا ہے سٹرونگ ویو ہوتا ہے جس میں ٹھک ہے بہت جو جسے فلفی بال پولا ہوا بال کہتے ہیں ویسا بال ہوتا ہے اس کو آپ کیسے لوریل کا ایکسٹینسو یوز کرتے ہو سٹریٹ کر سکتے ہو تو سب سے پہلے سٹیپ اس کا یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے بالوں کو جو ویو ہے یعنی کہ لائٹ لائٹس اپنے بالوں کو آپ کو جو ہے وہ سٹریٹ کر لینا چاہیے ٹھک ہے سب سے پہلے یہ آپشنل ہے آپ کر لیں گا نہیں لیکن اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی جو پروڈکٹ کی اپلیکیشن ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ایزی ہونے والی ہے ٹھک ہے کیونکہ جب آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس پہ جب آپ اپلیکیشن کریں گے تو ہر بال تک آپ کا جو ہے وہ پروڈکٹ پہنچے گا اچھا یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ لوریل کے دو پوچیز ہیں جو کہ فور ہنڈرڈ ایمل میں جو ہے میں پیکنگ ملتی ہے ٹھک ہے آج میں یہاں پر نورمل جو ہے وہ یوز کرنے والی ہوں ٹھک ہے نورمل پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بالوں کو سٹیٹ کرنا بتاؤں گی اور یہ میں نے پروڈکٹ جو ہے یعنی کہ فسٹ کریم جو ہے وہ اپنے بول میں نکال لی ہے سے اچھا سے مکس کر لیں آپ اور اب آپ سیکشن بناتے جائیں اور آپ اپنے سٹیٹ کیے ہیں جو ہے کہ آپ نے لائٹ سے سٹیٹ کی ہوئے بالوں پر ان کو اپلائے کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی ہاتھوں کی مدد سے کمب کی مدد سے بہت اچھا سے آپ نے جو ہے وہ اس کو اپلائے کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے کیونکہ دیکھیں جب آپ پروڈکٹ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اوپر اوپر آپ کا پروڈکٹ لگ رہا ہوتا ہے دور نیچے والے بالوں تک آپ کا پروڈکٹ نہیں پہنچتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے بلینڈ کرنا چاہیے اور اپنے قوم کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کریں اس سے یہ ہے کہ پروڈکٹ اچھے سے آپ کے ہر بال تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی سپیٹ اچھی ہونی چاہیے پروڈکٹ لگانے کے لیے یعنی کہ پروڈکٹ کو آپ نے اچھے سے لگانا بھی ہے اور آپ کی سپیٹ اتنی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گھنٹوں لگا دیں پروڈکٹ کو اپلائے کرنے میں کم آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ بیس منٹ میں پچیس منٹ میں آپ کو اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپلائے کر لینا چاہیے ٹھیک ہے اور سیکشن کا یہ ہے کہ جو فرسٹ سیکشن ہوگا جہاں سے آپ نے سٹارٹنگ لیا ہوگا وہاں پہ ظاہر ہے آپ کی ٹائمنگ جو ہے جیسے کہ ابھی ہم لوریل کا ایکسٹینسو کر رہے ہیں تو اس کی جو میکسیموم ٹائمنگ ہوتی ہے یہ ٹونٹی فائف منٹ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ان کے بالوں میں جیسا کہ جیسے یہ ورجن بال ہے اور سٹرونگ بال ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سٹرونگ کیمیکل یوز نہیں کیا ہے میں نے اس میں نورمل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اپنا کیمیکل یعنی کے ایکسٹینسو کریں تاکہ ہمیں ڈر نہ ہو کیونکہ جب آپ سٹرونگ والا کیمیکل یوز کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائمنگ کا بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان رکھنا جو ہے وہ پڑتا ہے تاکہ آپ کا ٹائمنگ بال پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں رہے کیونکہ ٹونٹی فائف منٹ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ جب بالوں کا باؤنڈ بریک ہو جاتا ہے تو اس کے فوراں بعد ہی آپ کو جہاں پر یعنی کہ اگر آپ کے فرسٹ سیکشن جیسے ہم نے چار سیکشن میں اپنے بالوں کو ڈیوائڈ کی ہے تو اگر فرسٹ پہلے جس پہ آپ نے اپلائے کیا اس سیکشن کا ریزلٹ آ چکا ہے اس کا باؤنڈ ٹوٹ چکا ہے تو اس سیکشن کو آپ نے جو ہے وہ ووش کرا دینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سارے کے سارے بالوں کو لگانے کے بعد ٹائمنگ نوٹ کرنی ہے نہیں جہاں آپ نے فرسٹ سیکشن پر آپ نے اپلائے کر دیا اس کی ٹائمنگ جیسے ہی اپلائے کیا ہے اس کی شروع ہو چکی ہے تو اس کے مطابق ہی آپ نے جو ہے وہ ووشنگ کرانی ہے اچھے سے پروڈکٹ لگاتے جائیں بیک کے اوپر جو ہے وہ بالوں کو لیتے جائیں سٹریٹ جو کرتے وہ چھوڑتے جائیں آپ دیکھیں اگر ہم ان بالوں پر جو ہے وہ ڈریکٹ اپنی پروڈکٹ اپلائے کر دیتے ہیں یعنی بالوں کو لائٹ سا سٹریٹ نہ کرتے تو میں بھی ہو سکتا کہ آپ جب اپنی پروڈکٹ اپلائے کر رہے ہوتے تو کہیں پر آپ کا پروڈکٹ صحیح طریقے سے پہنچتا کہیں پہ نہیں پہنچتا کیونکہ یہ بال بہت زیادہ بے بھی ہے بہت زیادہ پھولا ہوا بال ہے میں بھی آپ کو مشکل ہو ایسے بالوں کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن ایسے بال ہی زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں اگر ہمارے پاس ایسا بال آجا جو بلکل ورچن ہے پھر تو سونے پہ سوہا گا ہے ہمیں اچھے ریزرٹ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ورچن بالوں کے اوپر کوئی کوئی بھی پہلے کیمیکل جو ہے وہ نہیں لگا ہوتا ہے وہ سٹرونگ بال ہوتا ہے اور وہ بہت ہی آسانی سے جو ہے بہت ہی اچھے ریزرٹ جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ کے پاس ایسا بال آتا ہے جس پہ پہلے سے ریبوننگ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے یا خائلائٹس وغیرہ ہوئے ہوتے ہیں یعنی ڈائے ہوا ہوتا ہے تو پھر بال جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے اس کا کیوٹیکل آلڈ ایڈی اوپن ہوتا ہے اور ایسے بالوں پہ آپ جب ایکسٹینسو کرتے ہو یا پھر آپ ریبوننگ کرتے ہو تو آپ کو بہت محتاط یہ احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے اچھا بیک والے بالوں کو میں نے بیک سائیڈ پر جو ہے وہ پروڈکٹ کو اپلائے کیا ہے فرنٹ والے بالوں کو میں فرنٹ سائیڈ پر رکھوں گی اس طرح ہمارے بال جو ہیں وہ چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ریبوننگ والے بالوں کو ہمیشہ سیکشننگ آپ فور پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں تاکہ آپ کو اگر فیل ہو کے آپ کے جو بیک کے بال ہیں وہاں پر ریزلٹ آ چکے ہیں تو آپ اسے آسانی سے جو ہے وہ ووش کرا دیں انشاءاللہ ووشنگ کا بیتر بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی آج کے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا ہمارے بگنرز کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والا یہ ویڈیو ہے اس میں آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گی کہ آپ کو جو ہے ایکسٹینس ہو کیسے کرنا ہے اب ہم نے جو ہے وہ ٹونٹی فائیف منٹ گزر جانے کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے یعنی کہ ہمارے پہلے والے جو بال ہیں ان کو ٹونٹی فائیم منٹ ہو چکے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ بونڈ دیکھ لیا ہوئے کہ کہ کروں گی اس سائٹ کا تھوڑا سا باقی ہے اور اس سائٹ کا جو ہے وہ بالکل اچھے سے ہو چکے ہیں ہم لوگ نے اس سائٹ کی جو ہے یعنی کے رائٹ سائٹ کی جو ہے وہ پہلے کروا دی گیا اور اب ہمیں اس اس کا جب ہم نے چیک کیا ہے کہ جو ہے وہ اچھے سے بریک ہو گیا تو ہم اس سائٹ کی واشنگ بھی جو ہے وہ کروا دیں گے ٹھیک ہے جب ممنٹ گزر جاتی ہے تو ہم اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ شیمپو یونٹ پر لے جاتے ہیں باقی کا کام ہم شیمپو یونٹ پر ہی کرتے ہیں جس سائٹ کے باؤنٹ ہمیں لگتا ہے کہ بریک ہو چکی ہیں اس سائٹ سے واشنگ کروانا شروع کر دیتے ہیں پہلے فرس پارٹ کی جو ہے وہ واشنگ کراتے ہیں پھر سیکنڈ پارٹ کی واشنگ کراتے ہیں تھرڈ کی اور پھر فورت کی جو ہے وہ واشنگ کراتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہلکے ہلکے سے جو ہے ملسفائے کرتے ہیں بالوں کو تاکہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ اچھے سے بالوں سے نکل جائے یہ پروڈکٹ بہت ہی یعنی کہ سختی کے ساتھ اچھے طریقے سے ہمارے بالوں میں چپکا ہوتا ہے اسے نکالنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے پانی جو ہے وہ بہت تھنڈا آپ مت لیں ٹھیک ہے آپ نورمل ٹائٹ ٹیپ وارٹر لے سکتے ہیں گنگنا جسے گرم پانی کہتے ہیں ویسے کا پانی لے تھوڑا تھوڑا پانی جو وہ ڈالتے جائیں اور ہلکے ہلکے سے مساج کرتے ہوئے اپنے بالوں سے آپ نے جو ہے وہ پروڈکٹ کو نکال دینا ہے بالوں کو کبھی بھی آپ نے اوپر کی طرف جو ہے وہ نہیں کھینچنا ہے یعنی کہ آپ نے نیچے کی طرف اس کو جو ہے وہ بلینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ اچھے سے بالوں سے نکل جائے اور اس پروڈکٹ کو نکالنے میں جیسے ہم نے ابھی لینٹ اور آپ کو بال دکھائیں ہیں کم سے کم بھی آدھا پونا گھنٹا جو ہے وہ لگ جاتا ہے جب تک آپ کو جو ہے وہ پروڈکٹ بالوں سے نہیں نکلے گا آپ نے اچھے سے ان کو جو ہے وہ ووش کرنا ہے جہاں اگر آپ میں کہیں بھی پروپلم رہ جاتی ہے جیسے اکثر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نئے بیریہ پر یا پھر ہمارے جو کانوں کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ پروڈکٹ ہمارا لگا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جس سے پروپلم آپ کو ہو سکتی ہے آپ نے پروڈکٹ کو جو ہے آپ نے پیچھے گردن کے پاس سے کانوں کے پاس سے ہر جگہ سے بالوں کی لیندھ سے بھی بالوں جو ہے وہ اچھے سے نکالنا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے نکال یعنی کہ مل مل کے نکال دیتے ہیں لیکن جو بالوں کی لیندھ ہوتی ہے وہاں پر ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے جس سے بڑا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں جب ہم پروڈکٹ کا مجھے ڈاؤٹ ہو کے پتہ نہیں مجھ سے صحیح سے نکلی ہے یا نہیں نکلی تو میں ماسک لے لیتی ہوں جو بھی آپ کے پاس کیراتین ماسک ہوگا اس کو آپ شیمپو کی شکل میں جو ہے وہ اپنے سر پر لگا لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریبونڈنگ کی جب پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کے اوپر جو ہے کسی بطرہ کا شیمپو اپلائے نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ آپ کنڈیشنر اپلائے کر سکتے ہو یا پھر ماسک اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اکثر ماسک جو ہے وہ لے لیتی ہوں اور ماسک کو اس طرح سے جو ہے یا پھر آپ کنڈیشنر کو بھی اس طرح سے جو ہے وہ اپلائے کریں اور بالکل شیمپو کی طرح پانی ڈال کے ہلکے ہلکے جھاگ بنا کے اس کو کیونکہ اس میں بھی ہلکا ہلکا جو ہے وہ کریمی سا افیکٹ ہوتا ہے اور آپ کے آپ کے بالوں سے جتنا بھی آپ کا کیمیکل لگا ہوتا ہے اسے ریموو کرنے میں آپ کی ہلپ کر سکتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے ہم لوگوں نے مل مل کے بالوں پہ جو ہے بالوں سے جو ہے وہ پروڈکٹ کو نکال رہے ہیں ٹھیک ہے پانی کا استعمال ساتھ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا سارا کے سارا پروڈکٹ جو ہے آہ یعنی کہ جو ہم نے ایکسٹینسو کا پروڈکٹ ہے وہ اچھے سے بالوں سے جو ہے وہ نکال دیا ہے ٹھیک ہے بہت اچھے سے اس کی جو ہے وہ واشنگ کر دینی ہے آہ جی تو یہاں واشنگ کر دینے کے بعد کیا کریں گے بالوں کو کریں گے ڈرائر اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بالوں سے جو آہ بہت آہ بہت ٹائٹ والا جو ویو تھا وہ بلکل ختم ہو چکے ہے اور بال ہو چکے ہے اس ٹائم بہت شائنی اور بہت خوبصورت اور بال اس وقت آپ کو تھوڑا فلفی فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں ایک ایسا سٹیٹنر چاہیے کہ جو آپ کے بالوں کو ہنڈرڈ پرسن سٹیٹ کر دے ہر سٹیٹنر جو ہے ریپورڈنگ کے لیے کیلٹین کے لیے بیسٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھا سٹیٹنر نہیں ہے ٹھیک ہے جس کا ٹمپریچر بھی جو ہے وہ اپنے آ یعنی کہ اپنی آہ مائنڈ کے مطابق آپ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیں کیونکہ اب بھی ہمارے پاس جو سٹیٹنر ہے میں ایمکیو کا سٹیٹنر یوز کر رہی ہوں اور اس کا ٹمپریچر تقریباً فور ففٹی تک جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اپنے بالوں کے اکورڈنگ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور اچھا سٹیٹنر ہمیشہ جب بھی آپ سٹیٹ کریں گے بالوں میں ایک ایک سٹر شائن لے کے آتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بالوں کے اوپر جو ہے آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور یہ ریزلٹ آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پرفیکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ سٹیٹننگ کے لیے جب بھی آپ سٹیٹنر یوز کریں عام جو آپ کے پاس دو چار ہزار والا سٹیٹنر ہوتا ہے اسے کبھی بھی آپ ریبونڈنگ یا کیرٹین نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیرٹین اور ریبونڈنگ کے لیے ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ پرفیشنل چیز ہی بائے کریں تب ہی آپ کا آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ملے گا ٹھیک ہے ابھی ہم نے فرسٹ پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باؤنس کو اچھے سے بریک کر لیا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ نے بریک کر دیا ہے ہمارے باؤنس کو اور اب ہمارا جو سیکنڈ پروسیس ہوگا سٹیٹننگ کا اگر سٹیٹننگ میں بھی آپ کہیں پر مسئلہ کرتے ہو آپ کا سٹیٹنر اچھا نہیں یا آپ کا کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے کیونکہ بال کو بہت اچھے سے کینچ کے اور بال کو بلکل جڑ سے جو ہے آپ نے سٹیٹ کرنا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نیچے نیچے سے جو ہے وہ کیونکہ کلائنٹ جو ہے وہ ایک کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بگنا اور وہ آپ کو صحیح سے کام کرنا نہیں ہوتا ہے تو آپ کی ہیٹ جو ہے وہ سر کی سکین کے ساتھ لگتا ہے یا سٹیٹنر لگتا ہے تو کلائنٹ اکثر آپ سے بولتا ہے کہ بہت گرم ہے پلیز دھیان سے کام کریں ٹھیک ہے تو بالکل آپ کو بالکل دھیان سے کام کرنا ہے آپ نے بالوں کو بالکل نائنٹی انگل پر اٹھا لینا ہے تاکہ آپ کی کلائنٹ کی جو سر کی سکین ہے اس پہ جو ہے وہ ہیٹ نہیں پڑے ٹھیک ہے اور آپ بہت توجہ کے ساتھ آج کا ویڈیو جو ہے وہ دیکھئے گا آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بار بار مجھے جو ہے وہ question کرنے پڑیں گے کہ ہمیں extension کا method بتا دیں یا ہمیں جو ہے وہ rebonding کا method بتا دیں لیکن بہرحال پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے جتنی بھی new updates ہوں گی ان کو لے کر آتی رہوں گی ٹھیک ہے ابھی دیکھیں کہ بالکل آپ کو جو ہے جڑ سے لے کر یعنی root سے length تک اچھے سے بالوں کو state کرنا ہے اس کے لیے timing کتنی ہونی چاہیے تو اس کو ہم لوگوں کو کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگ گئے تھے stating کرنے میں کیونکہ ہمیں بالکل باریک باریک layers کو لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے بال بہت گھنہ ہے اور ایک ایک layer کو تقریباً آٹھ اٹھ 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 بار جو ہے وہ state کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت تحمل کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا ہے بہت صفائی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر اور stateening کے مراحل سے گزر جانے کے بعد جو ہے جب آپ بہت اچھی سے stateening کر لیتے ہیں جو پھر ہمیں جو ہے وہ fixer کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد جو جس position میں آپ نے بالوں کو جو ہے وہ state کیا ہوتا ہے اسی position میں آپ کے بال جو ہیں وہ state کرتے ہیں اور keratin اور stateening زیادہ تر اسامہ ہی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اسامہ بھی اب میرے ساتھ ہی میرے پالر کو جو ہے جو ہے وہ کر رہا ہے سیکھ رہا ہے training لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اب دعا کیجئے گا اور سارے بالوں کو اچھے سے جو ہے ہم لوگوں نے state جو ہے وہ کر لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے بالوں کو stateening کے بعد جو ہے وہ کتنا زیادہ بال جو ہے وہ glossy آپ کو شائنی لگ رہا ہے تو ایکسٹینسو جو ہے یا اگر آپ کیونے کا keratin rebonding بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے بالوں کو جو ہے وہ شائنی رکھتے ہیں اور یہ جب تک آپ کے بالوں میں رہتے ہیں بہت ہی خوبصورت آپ کے بال رہتے ہیں بہت ہی زیادہ شائنی جو ہے وہ آپ کو effect دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں اب ہم اپنا fixer کو apply کر رہے ہیں fixer کی بھی جو ہے وہ آپ دیکھے گا کہ extra ہمارے بالوں میں شائن اور glowy جو ہے effect آپ کو نظر آتا رہے گا ٹھیک ہے rebonding جو ہیں ان میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا جب آپ rebonding اپنے بالوں میں کرتے ہوں تو اس میں اتنا شائنی آتا ہے جتنا ہمارے پاس یہ rebonding keratin rebonding ہے جو کیونے کا اور ایک لوریل کا جو extends ہوئے ان دونوں میں ہمارے بالوں میں بہت ہی زیادہ خوبصورتی اور شائننگ جو ہے وہ آ جاتی ہے جو کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اچھی لگتی ہے نیڈ ہوتی ہے سب کو کہ ہمارا بال بال جو ہے وہ شائنی دیکھے ٹھیک ہے تو ہم لوگ کے جو ہمارا نیوٹلائزر ہے اس کو apply کریں گے تھوڑا تھوڑا اس کو blend کر کے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے جو ہے straight form میں یعنی کیا اس وقت آپ نے اپنے بالوں کو بلکل straight رکھنا ہے آپ نے move نہیں کرنا ہے اپنے بالوں کو کیونکہ اس ٹائم جس طرح سے ابھی آپ اپنے بالوں کو رکھیں گے سیم اسی لک میں ہی آپ کی واشنگ کے بعد جو ہے وہ آپ کا result آنے والا ہے تو اس لئے آپ بلکل straight form میں جو ہے وہ اپنے بالوں کو جو ہے وہ رکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے step by step تھوڑے تھوڑے بال اٹھاتے جائیں گے اور speed آپ کی اچھی ہونے چاہیے اور بات کر لیتے ہیں نیوٹلائزر کو کتنا ٹائم دینا ہے تو جتنا ٹائم آپ کی rebonding کو یعنی اگر 25 منٹ آپ نے دیئے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ اسے half ٹائم جو ہے یعنی 10 to 12 منٹ آپ اپنے اس کو نیوٹلائزر کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپلائے کریں اچھے سے جو ہے وہ بلینڈ کریں اس کو straight form میں جو ہے وہ چھوڑتے چلے جائیں ٹھیک ہے اور 10 منٹ پھر آپ 10 to 12 منٹ اسی position میں رکھیں اور پھر سے اس کی اگین جو ہے آپ کو جو ہے وہ واشنگ کروا دینا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یہ جو ہماری کرتن ہوتی ہے اس کا تکم سے کم بھی 6 منت تک آپ کے بالوں سے کہیں بھی نہیں جاتی ہے بلکہ میں نے تو دیکھا ہے اکثر کہ ہماری نیو گروت ہی اس کو ختم کر سکتی ہے ادر وائز یہ ہمارے بالوں میں کئی سال بھی رہتی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز رہتی ہیں اس کی ٹائمنگ کے بارے میں تو واقعہ ہی اگر آپ ایک اچھے salon سے جو ہے وہ کام کرواتے ہیں تو آپ کی یہ جو ہے بالوں میں شائن بھی رہتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سپیشل طور پر کیراتین کی ہوئے ڈائی کی ہوئے بالوں کے لیے شیمپوز کنڈیشنر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت زیادہ جو تیز والے شیمپو ہوتے ہیں وہ شیمپوز وغیرہ آپ یوز نہیں کریں گے سپیشل جو ہے کیراتین کے لیے وہ ڈائیز کے لیے شیمپوز جو ہے وہ کمپنی آپ کو دے رہی ہوتی ہے آپ انہی کو ہی اگر یوز کریں گے تو آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہمارے پاس جو ہے انشاءاللہ کیراتین کا ویڈیوز بھی میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہی ہوں کیونکہ ایکسٹینسو اور کے بعد جو ہے اگر میں پسند کرتی ہوں کسی ٹریٹمنٹ کو ہیر کے لیے جو کہ بالوں کو ڈیمیج نہیں کرتی ہے تو وہ کیراتین ہے فیلپس کا کیراتین بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بالوں کو اچھے طریقے سے سٹریٹ کرتا ہے اس اس کو بھی آپ لازمی جو ہے سٹیٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم بیک کی جو ہوا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا سیکشننگ بیک والے بالوں کو بیک پر ہی رکھیں گے سٹیٹ میں رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کو اگر نظر آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نیوٹیلائزر لگا رہے ہوتے ہیں تو بال اوپر کی طرف جو ہے وہ اٹھتا ہے ہلکا سا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ جو ہے بال برداشت نہیں کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی جو ہے اس کو لگا کے تو بالوں کو جو ہے وہ ایسے بلین کر دیں ٹھیک ہے قوم کی مدد سے اس کو سٹیٹ جو ہے وہ آپ رکھنے اور دس منٹ جو ہے وہ آپ ویٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ بالوں کی واشنگ کی طرف چلنے ہیں ٹھیک ہے واشنگ کے بعد ڈریکٹ آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے کہ ہماری کیراتین جو ہم نے ایکسٹینسو کی ہے سورنگ اس کا کیا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے واشنگ جو ہے وہ کروا لی ہے ٹھیک ہے واشنگ کے بعد کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ شائن ہے سیمپل ہم نے پانی سے جو ہے وہ واش کروایا ہے ٹھیک ہے اور ابھی آپ بال دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ریزلٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں ایکسٹینسو جو ہے وہ آپ کو نیچرل لک دیتا ہے ڈیڈ سٹیٹ والا لک نہیں دیتا ہے ڈیڈ سٹیٹ والا لک نہیں دیتا ہے نیچرل اور بہت ہی خوبصورت لگنے والا لک دیتا ہے ڈیڈ سٹیٹ والا لک بلکل بھی جو ہے وہ نہیں دیتا ہے تو اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایکسٹینسو کیراتین کروانا ہے یا ہائیلیٹس کروانی ہے تو ہمارے نمبر جو ڈسکرپشن میں دیا جاتے ہیں ان پر رابطہ کر سکتا ہے ہر روز ڈیفرنٹ سٹیٹس سے ہمارے پاس جو ہے ہیر ٹیوٹمنٹس کروانے کیلئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے بعد جو ہے ہم آپ کو جو ہے جو بھی آپ کی کام ہوگا انشاءال آپ کی تسلی کے مطابق جو ہے وہ آپ کو تسلی بخش کام کر کے جو ہے وہ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے ریزلٹ آپ کو دیکھیں کہ اب بھی ہمارا بالڈ رائے ہو رہا ہے لازٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہلکا سا سٹیٹننگ دیتے ہیں بالوں پر تاکہ ہمارا کلائنٹ جو ہے یعنی کہ جیسے دو دن تین دن تک ان کو اسی پوزیشن میں رکھے کیونکہ جب آپ کی ایک تفاہ ری بونڈنگ ہو جاتی ہے ایکسٹینسو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فورٹی ایٹ آرز کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نے بالوں کو باندھنا نہیں ہوتا آپ نے اپنے بالوں کو ٹائٹ نہیں کرنا ہوتا پونی نہیں بنانی ہوتی کان کے پیچھے بالوں کو نہیں کرنا ہوتا ہے اور بالوں کو بالکل بھی واشنگ نہیں کرنی بالوں کو کوشش کریں کہ اگر آپ وضوع بھی کرتی ہیں تو آپ کے فرنٹ والے بال جو ہیں وہ گیلے نہیں ہونے چاہیے وہاں پر آپ بہت سیوڑی طریقے سے اچھے طریقے سے سیو کر کے تو پھر آپ جو ہے وہ وضوع وغیرہ کریں دو دن کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال جو ہیں جب مثلا بالکل فکس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم لوگوں نے 80% کام کر دیا ہوتا تو 20% کام آپ نے گھر احتیاط کے ساتھ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کی احتیاط اگر صحیح نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں آپ کے بالوں میں جو ہے وہ ویو رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ویو کو ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو باقی کا کام آگے آپ کو کرنا ہوتا ہے دو دن جو ہے وہ احتیاط کر لیں آپ نے بہت سارے پیسے مرضی کریں دیکھیں کتنا شائنی گلوئی اور خوبصورت ہمارا بال ہو چکے اور انشاءاللہ یہ واشنگ کے بعد بھی اثرے گا دو دن کی واشنگ کے بعد اس کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ کوشش کروں گے آپ سے شیئر کروں دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ